سب لوگوں کو بھی مشورہ دیں اچھا گوشت ہوتا ہے طلاق کے بعد سابقہ بیوی سے بات چیت رکھنا کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے لیکن اسے اپنے بچوں کی وجہ سے ان کی ماں سے بات چیت کرنی پڑتی ہے اور وہ اس کی کزن بھی ہے اور اکثر گھر میں آتی ہے تو کیا یہ جائز ہے ام تلحہ انگلینڈ سے جائز ہے بشرتے کے فتنے کا ذرہ برابر بھی اندیشہ نہ ہو تو عام طور پر جس بیوی کو انسان طلاق دیتا اگر اس سے بے تکلف ہوگا تو بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے کیونکہ اس سے تو بے تکلف پہلے ہو چکا ہے نا شادی کے بعد اس سے وہ ہجاب نہیں رہتا اس لیے احتیاط ہی بہتر ہے لیکن بچوں کی خاطر بعض دفعہ بات کرنی پڑتی ہے تو اگر واقعی بچے ہیں اور بات کرنی پڑ رہی ہے اور فتنے کا ذرہ بھی اندیشہ نہیں ہے ریزرو ہو کے آپ بات چیت کر سکتے ہیں کیونکہ بچوں کو تو بہرحال دونوں نے مل کے پال لے ہمارے ہاں طلاق کے بعد اتنی نفرتیں ہوتی ہیں کہ بچے چھیننے میں لگ جاتے ہیں بچے تو دونوں کے ہیں نا تو بچوں کی خاطر تو دونوں رابطہ کر سکتے ہیں بہتر تو یہ ہے کہ براہ راس رابطہ نہ کریں کسی کو ذریعہ بنا لیں لیکن اگر وہ مشکل ہو رہا ہے تو براہ راس بھی کر سکتے ہیں پھر بھی میں بتا دوں بچ حرطے کے فتنے کا ذرہ براور بھی اندیشہ نہ ہو میں نے یہ واقعہ بیان میں بھی کئی بار بتایا ہے کہ ایک دفعہ میں نکاح پڑھانے گیا تو لڑکے کی والدہ پہنچ گئی تھی والد صاحب دیر سے آ رہے تھے اس محفل میں میں نے کہا کہ یار تمہارے والد صاحب والدہ کو لے کے کیوں نہیں آئے اور انہوں نے کہا میرے والد اور والدہ میں سیپریشن ہو گئی تھی بیس سال پہلے لیکن یہ کہ ہماری تربیت دونوں نے مل کے کی ہے والد صاحب نے الگ شادی کر لی والدہ نے الگ شادی کر دی لیکن ہمارے نکاح کے بارے میں مشورہ اور ہماری شادی میں شرکت وہ دونوں کر رہے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگائی ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں طلاق کے بعد بچے ایسے ڈیوائیڈ ہوتے ہیں طلاق کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے لیکن اگر ہو گئی ہے تو بھئی جتنا نقصان ہونا تو ہو گیا نا اس کو اپنے ایٹیٹیوٹ سے اپنے رویے سے اس نقصان کو ضرب کیوں دے رہے ہیں بڑھا کیوں رہے ہیں بس ٹھیک ہے علدگی اختیار کر لی نہیں رہ سکتے تھے اللہ کی حدود پر قائم رہ سکتے تھے ٹھیک ہے سیپریشن ہو گئی بچوں کے لیے تو آپس میں نفرتیں نہ کریں بچوں کی خاطر میں یہ نہیں کہہ رہا آپس میں محبت کریں نفرت تو نہ کریں تو بچوں کو دونوں نے مل کے پال لیں بچوں کو یہ احساس نہ ہونے دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھی مجبوری ہے ابا نے وہاں شادی کر لی اممہ نے کہیں اور شادی کر لی کوئی بات نہیں لیکن اممہ اممہ ہی رہیں گی بچوں کے لیے ابا ابا ہی رہیں گے وہ تھوڑی چینج ہوں گے میاں بی بی چینج ہو سکتے ہیں بچوں کے ماں باپ چینج نہیں ہوتے تو اگر یہ ہمارے کلچر میں یہ چیز شامل ہو جائے کہ طلاق کے بعد جو ٹانگیں کھیشتے ہیں ماں بچوں کو اپنی طرف لے کے جا رہی ہے باپ بچوں کو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے یہ بہت برا کلچر ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس سے بچوں کا بہت شدید نقصان ہوتا ہے اور ماں جب بچوں کو اپنی طرف لے کے چلی جاتی ہے تو باپ کے خلاف ورغلاتی رہتی ہے باپ لے کے جاتا ہے اپنی طرف تو ماں کے خلاف ورغلاتے رہتا ہے اگرچہ اس کے کیسز کم ہوتے ہیں لیکن بہرحال اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس لیے اگر کوئی مجبوری ہے تو میاں بی بی رابطہ کر سکتے ہیں لیکن ذرہ برابر بھی میں نے بار بار بتایا فتنے کا اندیشہ نہ ہو اگر مرد کے دل میں دوبارہ گناہ کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے یا تین طلاقوں کے بعد کہیں اے لہدیس سے فتوہ لانے کا کوئی جو ہے نا تھوڑا سا وہ پیدا ہو رہا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے کیونکہ تین طلاقیں اگر ہو چکی ہیں تو آپس میں بلکل یہ حرام ہو چکے ہیں کسی کے فتوے سے یہ جائز نہیں ہو جائیں گے اور فتنے کا اندیشہ ہو خلاصہ یہ نکلا تو پھر بات چیت نہ کریں کسی کو واسطہ بنائیں اور فتنے کا ذرہ برابر بھی اندیشہ نہیں ہے تو پھر ریزرو ہو کے بقدر ضرورت بات کی جا سکتی ہے لیکن میں ویسے مشورے کے طور پر کہہ رہا ہوں کسی کو بیچ میں ذریعہ بنا لیں تو وہ زیادہ اچھا ہے تاکہ بدگمانی بھی نہ ہو لوگوں کو